یہ جواب دی تو آپ سے وہ نہیں آئے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلاپ سو تھا شیر افضل صاحب ہم امیشہ آپ کی ویوز ہم سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت انصاف نہیں ہو رہا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں صاحب کا چوتھی مرتبہ عزیر اعظم بننے آ رہے ہیں اور ان کو ایک دن کے اندر بلکہ ایک دو گھنٹے کے اندر ان کو انصاف ملا انصاف نہیں ملا بلکہ بسیکلی انصاف کے ساتھ نہ انصاف ہی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا پرو اور اس وقت ناظرین جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کسی طرف کے موتاج نہیں ہے اللہ تعالی جس کو پسند کرتا ہے اسے ڈیفینٹلی نوازتا ہے اور اس وقت جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں آپ اور ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں اور پیار ہمیشہ انہی لوگوں سے کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو پختون مٹی ہے وہ وفا کی علامت ہے عزت کی علامت ہے محمان نوازی کی علامت ہے اور جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں شیر افضل خان مروت صاحب وہ پختون روایات کو ہم سب سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ عام سیاستدانوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ وہ کتاب نہیں پڑھتے وہ کتاب پڑھتے ہیں اور جو کتاب پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ عدب سے پیار کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر ان کا بہت زیادہ فین ہوں اور فین ان لوگوں کا ہمیشہ ہوا جاتا ہے جو اپنے لیڈر اپنے رہنما کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں تو میرے لیے یہ وقت باعث عزت باعث سے فخر ہے کہ میں بیریسٹر شیر افضل خان مروت صاحب کے ساتھ موجود ہوں سلام علیکم سر سلام سر آپ کیسے ہیں اچھا سر ایک بات بنی ہے کہ ایک پاکستانی اگر دوسرے پاکستانی سے پوچھتا ہے تو آپ کیسے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے مشکل حالات کیونکہ میری نظر میں تو اس وقت سب کا بیڑا غرق ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا ملک ہیں اگر کوئی اس کا بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں تو ہم نے سنبھالنا ہے اس ملک کو اس ملک میں جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہیں یہ پوری پاکستانیوں کیلئے لمحے فکریہ ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں یا جو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لئے کوئی مجزوز ہونے کا مقام ہے یہی تو ہماری توجہت ہیں اس ملک کے حالات و حالات اظہار سے مجزوز ہونے والوں کے لئے ہم نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے تاکہ پاکستان میں بنیادی حقوق کی بالدستی ہو آئین کی بالدستی ہو اور یہاں پہ جمہوری اقدار جو ہیں اوپن اپ سکے شیر افضل صاحب ہم امیشہ آپ کے انٹریوز وغیرہ آپ کے ویوز ہم سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت انصاف نہیں ہو رہا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں صاحب کا پرائی منسٹر چوتھی مرتبہ حزیر اعظم بننے آ رہے ہیں اور ان کو ایک دن کے اندر بلکہ ایک دو گھنٹے کے اندر ان کو انصاف ملا انصاف نہیں ملا بلکہ بیسیکلی انصاف کے ساتھ نہیں انصاف ہوئی اس پہ تو سارے جیوریسٹر قانوندان اتفاق کرتے ہیں کہ جو ان کو ریلیو دیا گیا ہیں قانون میں اس کی نظیر نہیں ہے اور چونکہ ہمیں خدشات تھے پہلے سے یہ پارٹی کے جو امایدین تھے وہ دعوے کر رہے تھے کہ ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں جس طرح رانہ سنولان ریکارٹ کہے چکے ہیں تو ہماری یہی خدشات درست ثابت ہوئے کہ جس طریقے سے اس کا کیس انڈل ہوا گھنٹوں کی حساب سے باوجود اس کے کہ اسی عدالت نے ان کے خلاف دائمی ورن جاری کیا تھا اس کی اپیل خارج کی تھی اس کو پروکلیمڈ افینڈر ریکلیر کیا تھا لیکن جب یہ چار سال بعد اپنی مرضی سے واپس آیا تو عدالت کو وہی کرنا پڑا جو وہ اچھا تھا سر ایک طرف عمران خان صاحب ہے پوری قوم اس ٹائم نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ دس پرسنٹ اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پوری پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں پھر بھی کیا دیکھتے ہیں فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور آپ اس وقت ہمارے عدالتوں کو کیا نمبر دیتے ہیں پوری دنیا میں یہ عدالتیں جو ہیں وہ تو بدکسمتی سے جب پاکستان کے لوگوں کو عدالت کی پروٹیکشن یا تحفظ کی ضرورت پڑی اپنی تاریخ پہ چھتر سالہ تاریخ میں تو این اسی لمحے جو ہیں عدالتیں ناکام ہوئی چند ایک جج صاحبان نے ان نامسائے عدالات میں بھی انصاف جو ہیں وہ دینے کی کوشش کی ہیں اور دے بھی رہے ہیں لیکن جو میجارٹی پاکستان کا برا عال ہوا ہیں اس کی بنیادی جمدار عدالتیں ہیں کیونکہ پاکستان کے آہین کے تحت ان آلات سے نپٹنے کا اختیار جو تھا وہ عدالتوں کو دیا گیا ہے اور عدالت جو ہیں خوش اسلوبی سے بہتر طریقے سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکے اور اس وجہ سے ملک میں اب آہینی اور قانونی بہران پیدا ہو چکے ہیں ملک کا ایک طرف جس طرح آپ نے کہاں کہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے جا رہا ہے یہ بات ہی سیرے سے غلط ہے یعنی کون اس کو بنا رہے ہیں عوام کا کام ہے یہ تو اپنے جلسے میں پچاس ہزار لوگ جوہ نہیں کر سکا پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا تھا تو پھر یہ پچیس کروڑ عوام سے کس طرح ووٹ لے سکے گا واضح ہے اس کی میدان میں کوئی اس کو مقبولیت حاصل نہیں ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے قبولیت کا لیکن عوامی مقبولیت جو ہیں جس کی بلبوتے پہ اس نے وزیراعظم بننا ہے وہ اس کو حاصل ہی نہیں ہے اور وہ زمانے گزر گئے جب لوگوں کے اوٹ رگ ہوا کرتے تھے اب جو ہیں زیمنی الیکشن میں پورے قوم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف باری اکثریت سے جی تھی بعد میں جو گلگت بلتیسان میں الیکشن ہوئے یا کیپی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے سارے انتائج کون کے سامنے ہیں کہ ان تکلیف دے لمحات میں بھی قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو سرخ روک کیا what about جلسہ سر لاہور جلسہ کیا کہتے ہیں کیا کمیٹس کرتے ہیں لاہور جلسہ جو ہیں وہ ایک مائز کون تھا انہوں نے تمام میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا تھا صرف اپنی طرف سے انہوں نے لنگ دیا تھا ڈرون جو ہیں اڑانے کی اجازت نہیں تھی کیمرے نے ایک ہی فوکس تھا باقی بیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کرسیاں ہیں پردے ہیں لوگ ہیں لیکن جو غیر جانب دار مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچاس آزار تک کے لوگ آئے تھے اور اس میں بہت سرکاری ملازمین تھے تو دوسری بات یہ ہے کہ جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے وہ بھی انتہائی مائز کون ہیں وہی پرانا ڈول علاپ رہے ہیں کہ جی موٹر ویز ہے اور لواری ٹانل ہے اور بجلی کے نرخ ہیں یہ اس پہ کون اوٹ دے گا ان کے بائی کے دور میں جو پیٹرول جو ہیں دگنا تگنا مہنگا ہوا ان کے بائی کے دور میں بجلی کے نرخ جو ہیں وہ تنگنہ مہنگے ہوئے ان کے بائی کے دور میں سبزی چاول دالے سب کچھ جو ہیں وہ تاریخ کے انتہائی منگترین لیول پہ جو ہیں پہنچ چکے ہیں کوئی جواب نہیں دیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر آتا ہے اور قوم کو ایک منصور دیتا ہے تو منصور میں وہ بتاتا ہے کہ میں ان مسائل پہ کس طرح کب اپاؤں گا کوئی روڈ میں اب دیا ہی نہیں بات تک ہی نہیں کی اب کونسی جادو کا منطر ہے اس کے پاس کہ یہ ڈالر کی قیمت بھی نہیں چلائے گا سبزیوں کی قیمت بھی نہیں چکرے گا تیل دال فروٹ پیٹرول ڈیزل یہ کس طرح ممکن ہے یعنی کہ کوئی روڈ میں دے نا آپ بتائیں نا کہ آپ کیا کن لائن پہ آپ کریں گے پھر ٹکنالوجی میں آپ کا کیا پالیسی ہوگی پھر معیشت میں پھر انڈسٹریز میں فارن ریلیشن میں بس انہوں نے شرے سے جو ہیں کوئی قوم کو بتائی نہیں کہ اس کے پاس کوئی منصور بھی ہے یا نہیں ہے تو لہٰذا صرف اس کی شکل پہ یا اس کا یہ جو آپ نے آپ کو مظلوم بتا رہا تھا کہ مجھے ملک بدر کیا گیا ملک بدر نہیں ہوا تھا ملک سے بگوڑا ہوا تھا یا اپنی مرضی سے گیا تھا اور پھر وہاں مفرور رہا بیٹھا رہا تو یہ ملک بدری نہیں ہے پھر یہ گریفتار ہونا تو ضروری ہوتا ہے جہاں پہ آپ چودہ سال قید با مشکت ہو چکے ہیں اور آپ کے خلاف سزا ہیں تو لہذا یہ تکالیف تو پھر اگر آپ نے غلط استعمال کر یہ جواب دی تو آپ سے وہ نہیں ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلاپ سو تھا سر ایک طرف شیخ رشید صاحب